آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آف وائرسز کے بارے میں اور پہلے ہم بات کریں گے ڈویکو موزیک وائرس کے بارے میں اور اس کے بعد بات کریں گے ویکٹریو فاز اور سائنو فاز مائکو فاز ایسے کر کر بات کرتے چلے جائیں گے اور پہلے آپ کو سائنو فاز کریں گے پہلے ہم بات کریں گے اور جب ہم بات کریں گےاریں گے تو جنرلی رہا ہم بات کریں گے ڈویکو موزیکے اور بیکٹریو فاز کے بارے میں لیکن ہم بات کریں گے جو بھی بات کریں گے اگروں کو سیٹنپس ٹائپ آف وائرس کریں گے اور اسی Big drop کو سمجھانا ہے بت kinda مطلب بڑی سٹکچر کا اسی ہوتی ہے اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے کیا کیا چیس سب بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے نوکلیو ٹائٹ کتنے ہوتے ہیں اس کے نوکلیو ٹائٹ ایسا جو جمعیو ٹیلٹا ہوتے ہو کسی کیسے کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے جمعیو ٹیلیمی WWE ایساینی کا بنا ہوا تو آج شروع ہاتی پڑھیں گے آج ٹھیک ہے تو آج شروع کرتے ہیں تو ایکو موسیق وائرس یہ رف ڈائیگرام ہے تو ایکو موسیق وائرس کا ٹھیک ہے اور ہم پروٹین کورنگ آف ڈی ایم بی ٹھیک ہے کار کیاپسیٹ کیاپسیٹ اس پروٹین کورنگ کو کیا بولتے ہیں کیاپسیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیپسو میں آ رہا ہے دیکھو یہ جو ایک 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 یونیٹ آپ دیکھ رہے ہو جیسے میں نے ایک ایک یونیٹ ایسے کر کے بنایا ہے جیسے اس کو اگر تھوڑا ہم ایریز کریں ایریز کر کر ایسے بناتے ہیں تو یہ ایک ایک یونیٹ ہو گیا اور یہ سارے پروٹین ہیں سارے پروٹین ہیں یہ بیچ میں جو آپ جو دیکھ رہے ہو یہ جنیٹک میٹریل ہے جو آرینی کا بنا ہوا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایک ایک یونیٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا کیپسو میر بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ایک کیپسو میر جب ایک ایک گلی کر کے بٹی جسے آپ کوئی بیلڈنگ بناتے ہو تو بللگ مناتے وقت کیا کرتے ہو ایک ایک کیٹ کی آپ جوڑتے ہو اور جوڑ کر کے ورنگ جا سٹیک کورٹ کرتے ہو جو بھی ہوس abundance یا کسی بھی چیز است plac aby پروٹین کی بات کریں تو ساکرت یہ ایک ایک یونیٹ ہے یہ پروٹین کا ایک یونیٹ ہے اور یہ ایک یونیٹ میل کر ایک وائیرس کا وائرس कی کرنگ بناتا ہے جیسے ہی اس لئے کہ ہم ایکچولی وائرس ایسے سلینڈکل ہوگا تو جیسے ایسے سمجھ لوگا سلینڈکل ہوگا تو ایسے وائرس کو ہم کٹ کر دے رہے ہیں کٹ کر کر ایسے آپ کو دکھا رہے ہیں جسٹ سمجھنا ہاں فول آپ پورسن تو جب کٹ کریں گے تو بیچولا جنیٹک میٹریل بھی دکھائی دے گا جیسے کہ آپ سمجھ لوگ یہ ہولو کور ہے تو ہولو کور کے اندر کیا ہوگا جنیٹک میٹریل کو لوں گے تو جسٹ یہ ہولوکور کون سا یہ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ جو کبھرین جو دیکھ رہا ہے سمجھ لوگ یہ فائٹ والا یہ پروٹین کی کبھرین ہے یہ ہی سمجھ لوگ کہ یہ ٹو بیک موسک وائرس ہے ٹھیک ہے جسٹ اسی سے میں روڈ سپ ہوتے ہیں elongated ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو جنیٹک میٹریل ہوتے ہیں وہ آرینے کی بنے ہوئے رہتے ہیں کسی اس کی بنے ہوئے رہتے ہیں آرینے کی بنے ہوئے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جنیٹک میٹریل اور یہ جو ہے ایک کیپسو میر ہے اور کیپسو میر کی پوچھتا ہے ایک وشن ایگزام میں کی بتائیے ٹوٹل نمبر کیپسو میر کتنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل نمبر کیپسو میر پوچھے 2130 ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل نمبر کیپسو میر کی سنخیہ ہوتے ہیں کتنی ہوتے ہیں یہ کیپسو میر کی سنخیہ کتنی ہوتے ہیں تو ٹوٹل ہون ہنڈر تھٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک پوچھتا ہے کی اس کا سیپ کیا ہوتا ہے پہلا پوچھتا ہے کس کا اس سیپ آف ٹی ایم بی ٹو بیک کو موسیق وائرس تو آپ کیا بولو گئی ہیلیکل سیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلیکل سیپ ہوتا ہے ہیلیکل سیپ مطلب just elongated ہوتا ہے ایسے ایراؤن سے ٹھیک ہے اور پوچھتا ہے آپ کو کہ ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل نمبر آف کیپسو میر تو ہو گیا کیپسو میر کتنا ہوتا ہے کیپسو میر اکیس سو تیس that is 2130 ہوتا ہے یہ جو ڈائی میٹر ہوتی ہے اسکور کی ایٹی نینو میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹو بیک کو موسیق وائرس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے یہ پوڑے جو elongation جیسے یہ covering ہو گیا تو اس کے جو core ہوتے ہیں اس کے جو ڈائی میٹر ہوتا ہے یہ ڈائی میٹر جیسے اس کو اگر ہم کٹ کریں تو ایک circle دیکھے گا circle کے دو انڈ کو ہم joint کرتے ہیں just opposite side والے مطلب ring کو تو کیا ہوتا ہے اس کو ڈائی میٹر بولتے ہیں اور اس ٹو بیک کو موسیق وائرس کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے ایٹی نینو میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن پوچھتا ہے کی نمبر آف نیکسٹ کوشن آپ کا پوچھتا ہے بہت امپورٹنٹ کوشن ہے یہ total number of capsul mere پوٹن ٹھیک ہے of RNA RNA کے جو پوٹرن ہے ٹھیک ہے جیسے یہ جنیٹک میٹریا RNA ہے تو ایک کوشن پوچھتا ہے کی جو RNA ہوتا ہے تو ڈائی کی موسیقこんにちは میں کٹنےolds موٹرن ہوتے ہیں پہلے تو یہ بھی کوشن پوچھتا ہے كل Itsあり ole سب لکھ لو لو روڈ سے ٹھیک ہے سیپ ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھے کی اس کے جنیٹک میٹریل کے سیپ کیسے ہوتے ہیں تو ہیلیکل سے گھو گئے سیپ آف جنیٹک میٹریل آپ دیکھ لو جیسے ایک سپرنگ نوما ہوتا ہے سپرنگ جیسے آپ سپائرل سپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جنیٹک میٹریل آپ کو دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ہیلیکل دیکھ رہے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ کتنے ٹرن گھومے ہوئے رہتے ہیں تو آپ دیکھ لو اس میں ٹوٹال نمبر آف ٹرن جب آپ کاؤنٹ کرو گے تو نائنٹین ٹرن ہوتے ہیں کتنے ٹرن ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں نائنٹین ٹرن نائنٹین ٹرن یہ جنیٹک میٹریل آرینی جو ہوتا ہے یہ سنگل اسٹینڈیڈ آرینی ہوتا ہے لیکھ لو سنگل اسٹینڈیڈ اسٹینڈیڈ آرینی ہوتا ہے اور اس کے کتنے ٹرن ہوتے ہیں نائنٹین ٹرن تو وہ ہی پوچھتا ہے کہ ٹوٹال نمبر آف کیپسو میہر پر ٹرن آف آرینی جیسے اس کی بوڈی ہے اور ٹو بیکموزیک وائرس کی اور اس کی بوڈی کے ایلونگ ہی یہ پوڑا جنیٹک میٹریل کیا ہے ٹرن کیا ہوا ہے مطلب سینٹرل کور میں کیا کر رہا ہے ایکوال ہے یہ تھوڑا فگر آپ دیکھو کہ تھوڑا آن ایکوال ہے لیکن آپ سیمیٹریکل سمجھنا ہے یہ اس کا جو ٹرن ہے جسٹ ایکوی ڈیسٹنس پہ ہے ایک ٹرن کے بعد دوسرا ڈیسٹنس ایک ٹرن کے بعد دوسرا جو ٹرن ہے یا پھر تیسار ٹرن ہے سب ایک ایکوال ڈیسٹنس پہ ہیں ٹھیک ہے تو پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ جیسے ایک چیز سمجھ لوں یہاں پہ کہ یہ جو آرینی جو پر ٹرن گھوم رہا ہے پوچھے تو آپ کیا کروگے ٹوٹال نمبر آف کیپسو میہر کتنا ہوتا ہے ٹوٹال نمبر آف کیپسو میہر ڈیسٹنس پہ ہوتا ہے اور پر ٹرن کی بات پوچھے تو نائنٹین سے ڈیوائیڈ کر دوگی کیسے کیوں کروگے نائنٹین سے ڈیوائیڈ کہ ٹوٹال نمبر آف نائنٹین ٹرن ہے ٹرن کتنا ہے نائنٹین ہے اب ایک ٹرن جب مان لو کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہم ایسے دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ ایک ٹرن مان لے رہا ہے تو بتاؤ جب یہاں سے اور یہاں سے یہ ایک ٹرن مانتے ہیں تو اس کے بیچ میں کچھ کیپسو میہر آئیں گے پروٹین کی کبرنگ کو کیپچر کرے گا سمجھ لے نا یہ کیپچر کیا یہ پروٹین کی کبرنگ یہ اولا پورسن کیپچر کیا تو اس سائٹ کا بھی پروٹین کا کبرنگ اور اس سائٹ کا بھی پروٹین کا کبرنگ جو پروٹین کی کبرنگ اور پروٹین کی کبرنگ کسی سے کسی سے بنی ہوئی ہے تو آل دو پورٹین کبرنگ 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 اوپ کیپسی ایم دو کبرنگ اوپ ٹوبیکو مزیک وائرس is made up of کیپسو میہر ٹھیک ہے ہر ایک کیپسو میہر سے بنا ہوا ہے اب سمجھو اگر پوچھ رہا ہے کہ ایک ٹرن میں اتنا پروٹین کا کبرنگ کاؤنٹ کر رہا ہے مطلب ایک ٹرن میں جنیٹک میٹیریز کا تو اتنے میں کتنے کیپسو میہر ہوں گے یہ ہم کو نکالنا ہے پر ٹرن کتنے ہوں گے کیپسو میہر کے ٹرن میں تو آپ سمپلی کیا کر دوگے ٹو ٹو تھاؤزینڈ وان ہنڈر تھرٹی سے کیا کر دوگے نائنٹین سے ڈیوائٹ کر دوگے ٹھیک ہے اب ایسے بھی کر سکتے ہو نائنٹین ٹرن میں کتنے ہوتے ہیں وان تھاؤزین تھرٹی کیپسو میہر ٹھیک ہے کیپسو میہر میہر تو ون میں کتنے ہوں گے وان نائنٹین ٹرن لگلو یہاں پہ ٹھیک ہے تو وان ٹرن میں کتنے ہوں گے پر ٹرن ٹرن ٹو تھاؤزین ٹرٹی کیپسو میہر ٹھیک ہے ڈیوائٹ کر دوگے کسے نائنٹین سے اتنا سے کر دوگے ٹھیک ہے اتنا سے آپ کر دوگے تو یہ پر ٹرن کے حساب سے کیپسو میہر کی سنکھیا آ جائے گا ٹھیک ہے اب بتاؤ یہ جنیٹک میٹریل آرینے سے سنگل ایسٹینڈڈ آرینے سے بنا ہوا ہوگا تو آپ سمجھو کوئی بھی جنیٹک میٹریل یا دی سنگل ایسٹینڈڈ آرینے سے بنا ہوا ہے تو آرینے بھی کسی چیز سے بنا ہوا ہوگا نکلیو ٹائٹ سے اگر ہم پوچھے تو کوئی بھی جنیٹک میٹریل نکلیو ٹائٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ ٹوٹل نمبر آف نکلیو ٹائٹ کتنے ہوتے ہیں اس میں آرینے میں ٹھیک ہے یا دی آپ کو ٹوٹل نمبر آف نکلیو ٹائٹ کی سنگل کیا پوچھے یا دی اس آرینے کا تو آپ سمپلی بتانا یاد کرنے والا چیز ہے ڈیریکٹ لی میں اس لیے اس پہ زیادہ جور نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف ٹوٹل نمبر آف سوری ٹوٹل نمبر آف نکلیو ٹائٹس نکلیو ٹائٹس نکلیو ٹائٹس سیونٹی تھری ہندری ٹھیک ہے نکلیو ٹائٹ اور نکلیو ٹائٹ کی چیز کا بنا ہوگا رہتا ہے فوسفوری کے سیٹ سوگر اور نائٹوزن بیس پیروین ہو سکتے ہیں یا پیرمیڈین ہو سکتے ہیں پیورین میں کون آئیں گے ایڈینین گوانین اور پیرمیڈین سکتے ہیں سائٹوسین تھائیمین اور ایوراسی لاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی حساب سے دیکھ لینا ٹھیک ہے لیکن پوچھتا ہے ایک کوشن اور پوچھتا ہے کہ لیندھ آف ٹوبیکو موسیک وائرس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے تو آپ بتانا 300 نینومیٹر ٹھیک ہے یہ reported data 300 نینومیٹر ہوتی ہے اس کی لیندھ مطلب پوری لنبائی ہوتی ہے اور پوچھتا ہے کہ length of next question پوچھتا ہے what is the what is the length of length of ڈینین ٹی ایم بی وائرس ٹی ایم بی وائرس اچھا اب میں آپ سے کوشن ایک پوچھ رہا ہوں کی کیا ہونا چاہیے what is the length of ڈین ٹی ایم ٹویکو موسیک وائرس option ہے کہ 300 سے زیادہ ہونا چاہیے یہ لیندھ یہ جو لیندھ ہے اس کی ٹوبیکو موسیک وائرس کی لیندھ ہے مطلب اس کی جو میکسیم جو سائز ہے ایلونگیٹ کتنا ایلونگیٹ ہوتا ہے ٹوبیکو موسیک وائرس کی جو بوڈی کیسی جو لیندھ ہے کتنی ہوتی ہے 300 نینومیٹر تو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ ٹوبیکو موسیک وائرس کی جو آرنی ہوتا ہے اس کا لیندھ کیا ہوگا ہے میں option دے رہا ہوں پہلا more than 300 نینومیٹر second option less than sorry more than 300 نینومیٹر less than 300 نینومیٹر یا پھر equal to the equal to the length of body of equal to the length of body of TMP TMP ٹھیک ہے sorry ٹھیک ہے tobacco موسیک وائرس جس تینی option اور less than none تو آپ یہ پوچھے what is the length یہ کوشن کے طرف پوچھے تو کیا لیندھ ہوتا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے more than 300 نینومیٹر 300 نینومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے یا پھر اس سے کم ہوتا ہے یا پھر اس کے لیندھ کے اس کے باڈی کے ایکو لیندھ کے مطلب جو باڈی کی جو لیندھ ہے اس کی لیندھ کے برابر میں ہوتا ہے تو آپ سمجھو سیمپل میں کہ باڈی کی جو لیندھ ہے 300 نیومیٹر اور یہ پورے باڈی along the body اس کے جنیٹک میٹریل کیا ہے اسکیٹرڈ ہے تو آپ بتاؤ وہ بھی اسپائرل سپ میں ہے کیا ہے اسپائرل سپ میں ہے تو جب بھی ہوگا اس کے باڈی سے تو زیادہ ہی ہوگا اگر کہیں لیز دین تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ لیز دین ٹھیک ہے اور ایکوال ٹو دا باڈی کیسے ہو جائے گا بھائی اگر ایکوال ہوتا تو چلو بھائی مان لیتے جنیٹک میٹریل ایسے اس کے سنٹر کول میں سیدھا سیدھا ایسے elongate ہوتا تو چلو مان لیتے لیکن اس کے جنیٹک میٹریل کیا ہوتے ہیں اس کے جو ٹو ایکو موسیق وائرلس کے جو جنیٹک میٹریل ہوتے ہیں وہ سپائرل سپ ہوتے ہیں اور اس کے جو لیندھ ہوتا ہے زیادہ اوکپائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے option کیا ہوں گے یہ یہ نہیں ہوگا یہ گلت ہے یہ بھی گلت ہے ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہوگا مور دن 300 نینومیٹر ٹھیک ہے نیکسٹ آتی ہے اور نوکلوٹائیٹ کی سنکھیا پوچھے تو 73000 اے سوری 7300 نیکسٹ کیمیکل کمپوزیشن کمپوزیشن کیمیکل کمپوزیشن دو ہی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پہلے میں پڑھا چکا ہوں پہلے کے کلاس میں کی جو وائرس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے دو کمپوزیشن وائرس is made up of only two type of of chemical just a protein and nucleic acid ठीक है और इसमें भी protein and nucleic acid हुआ आप देख सकते हो इसकी जो पूरी covering है टूब एकोमोज़क वायरस की किसी से बनी हुए protein से और central core किसी से बना हुआ है nucleic acid से बना हुआ है that is single extended RNA है तो हम लिखते हैं एक साइट कि प्रोटीन है एंड है नुकलिक है एसीड है यह ब्रैकेट में है कि सिंगल इस्टेंडर्ड है आ रहे नहीं है अब इस नहीं नहीं हैं कि बताए परसेंटेज क्या होता है जब ज्यादा चर आप क्रेप्रोग्रम लिखती हो या फिर ऐसे भी जर्नल कोशन पूच देता है बताए यह protein के جو پرسنٹیز ہوتی ہو کتنی ہوتی ہے تو آپ جب بھی پروٹین کی پرسنٹیز پوچھے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اپروکس اپروکس ایسے اگر پوچھے ایک جیک پوچھے تو 94.5% ہوتا ہے اپروکس ایسے کر کر 95% ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نکلی کسیڈ کی پرسنٹیز پوچھے جسٹ ہنڈیڈ ہنڈیڈ سے کیا کرو 94.5 کٹا ہوگے تو کتنا بچے گا 94.5 کٹا ہوگے تو کتنا بچے گا 5.5% اپروکس اگر یہ 95 دیتا ہے تو نکلی کسیڈ کا پرسنٹیز کتنا ہو جائے گا 5% ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لینا کیا کوشن اپسن میں ڈاٹا ہے اس کے حصاب سے آپ ڈاٹا کو چوچ کرو گے ٹھیک ہے نیکس شلتے ہیں نیکسٹ ٹوبیکو موزیک وائرس ایک کوشن پوچھتا ہے اس میں ٹوبیکو موزیک وائرس سے کہ جو ٹوبیکو ہوسٹ کیا ہوتا ہے تو آپ تو نامی سمجھ گئے ہوگے جو وائرس جو ٹوبیکو پلانٹ میں کرتا ہے اس کو ٹوبیکو موزیک وائرس کرتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ ٹوبیکو پلانٹ میں جو انفیکشن کاوز کرتا ہے کہاں ہے کیسے انٹری کرتا ہے مطلب ٹوبیکو پلانٹ میں جو وائرس ٹوبیکو موزیک وائرس ہے وہ کیسے انٹری کرتا ہے تو یہ کوشن جا دی پوچھے تو آپ سیدھا سیمپل آنسر ہے اس کے جو لیپ ہوتے ہیں اپیڈرمیس اور کیا بلتے ہیں اس کے جو اپر اپیڈرمیس اٹھے ہیں اور لور اپیڈرمیس لیف کے جو پارٹ ہو گیا جسے ہم لیف کیا کرو سیکشن دکھائیں تو یہ مان لو کہ یہ اپر اپر اپیڈرمیس ہو گیا اور یہ لور اپیڈرمیس ہو گیا اپر اپیڈرمیس کی بات کریں ایسے ٹھیک ہے اور لور اپیڈرمیس کی بات کریں تو زیادہ تر ہم اگر ڈائیکوٹ پلانٹ کی بات کریں تو کیا ہوتے ہیں stomata کی جو سنخیہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لور سائیڈ میں زیادہ ہوتی ہے ان کمپیر ٹو اپر اپر اپیڈرمیس ٹھیک ہے لور اپیڈرمیس میں کیا ہوتا ہے یہ اپیڈرمیس اپیڈرمل سائیڈ ہے اور یہ جو ہے یہ سمجھنا stomatal سائیڈ ہے stomatal سائیڈ ہے ایسے ایسے stomatal سائیڈ ہے ایسے تو جو infection cause ہوتا ہے جو پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ کہاں سے انٹری کرتا ہے ڈوبیکو پلانٹ میں ڈوبیکو موسیق وائرس تو لور اپیڈرمیس کے جو stomata ہیں ان کے تھو یہ جا کر انٹری کرتا ہے یہ ڈوبیکو موسیق وائرس اور جا کر لیف میں کیا کرتا ہے جا کر infection cause کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ڈوبیکو موسیق وائرس کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے جو ڈائی میٹر پوچھتا ہے اس کا لنث پوچھتا ہے اور لنث اس کے باڈی کا لنث کتنا پوچھتا ہے تو 300 نانومیٹر لنث جنیٹک میٹریئر کا لنث پوچھتا ہے جیسے سنگل سٹینڈر آئینے کا تو 330 نانومیٹر اور کیاپسومیر کی سنکھیا پوچھتا ہے تو 2130 and اچھ کیاپسومیر کمائنڈ تو فارم کورنگ آف بائرس that is کال کیاپسید ٹھیک ہے بس اتنا ہی اس سے زیادہ کوشش نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نیکس پڑھتے ہیں نیکس پڑھیں گے بیکٹریو فاس